امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو بتا ہے پلیس محکمے میں اور اس کے ساتھ منسلک شبہ جات میں مختلف آئی روز بڑھتیاں آتی رہتی ہیں بہت سارے لوگ مختلف اقسام کی گھگیاں کر بیٹھتے ہیں مجھے آج موقع ملا ہے جو میں نے بڑھتی ہونے سے لے کر آج تک مجھے جو مشکلات دربیش ہیں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کو اگر کوئی مشکل ہے آپ کو پریشانی تو اس کے لیے میں آپ کو کوئی نہ کوئی رائے دے سکوں شروع کرنے اس پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں لازم تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے سوشل میڈیا اور مختلف قسم کی اخباروں پر اپنے محکمہ پلیس کی طرف سے جاری کردہ اشتہارات دیکھیں ہوں گے اگر کسی بہن اور بھائی کے پاس وہ اشتہار نہیں ہیں تو ہم آپ کو جو ہمارا چینل ہے اس کے ساتھ ہمارا فیس بک پیج لنکھ ہے اس پر جا کر میں ادھر اپلوڈ کر دوں گا آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ہم ادھر آپ کمنٹ کریں ہم آپ کا جواب بھی دیں گے کسی بھی بھائی بہن کو اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ادھر کمنٹ کر سکتے ہیں ہم ادھر بات کر لیں گے تو چلیں آگے نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں محکمہ پلیس جیسا کہ محکمہ پلیس کے بارے میں ذرا نہ لوگوں کا اتنا اچھا خیالات نہیں ہوتے محکمہ پلیس کے بارے میں لیکن ایک بات میں ادھر کروں گا لازمی کہ ایک جو بندہ بزاتے خود ٹھیک نہیں ہے وہ چاہے پلیس محکمے میں ہو چاہے محکمہ تعلیم میں ہو یا جس مرضی محکمے میں چلا جائے اس نے گندہ ہی رہنا ہے یہ بات نہیں ہے کہ محکمہ پلیس کے لوگ اچھے نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے جب میں نے پلیس میں بڑھتی ہونے کے لئے فارم دیئے تھے تو میں بھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جا کے مختلف چیزیں سرچ کرتا تھا کہ مجھے کچھ انفو مل جائے کچھ جو لوگ میرے محلہ میں پلیس میں ان سے جا کے پوچھنے کی کوشش کرتا تھا کہ بتائیں جی یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے لیکن کوئی خطر خواہ جواب نہیں تھا دیتا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوں میرے ساتھ جسے بندے کے ساتھ کوئی بھی مشکل آتی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اس کا جواب دیا جائے گا میں آپ کے ساتھ سٹیپ پر چلوں گا کچھ چیزیں جو محکمہ پلیس کے بارے میں بڑھتی ہونے سے لے کر فارم ملنے سے فارم ملنے سے اور محکمہ پلیس میں بڑھتی ہو کر سیلری جو پیکیج ہوتا ہے وہ بتاؤں گا اور بڑھتی ہونے کے بعد جو کچھ مشکلات درپیش آتی ہیں بندے کو اس کے بارے میں بتاؤں گا فرشت آف آل تو اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ پلیس محکمہ میں جوابز آتی ہیں تو آپ لازمان لازمان اپلائی کریں اگر میری کچھ بہنیں ہیں جو گھر میں ہیں میٹرک پاس ہیں جواب نہیں کرنا چاہتی ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ محکمہ پلیس ٹھیک نہیں ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے اگر تو کوئی لڑکیاں ہیں تو وہ لازمی اپلائی کریں سب سے پہلے میں سیلری کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ اہزہ کاؤنسٹیبل بڑھتی ہو کر بندہ کی اپنی سیلری لگتا ہے محکمہ پلیس میں میرا بھائی اگر تو آپ نے ٹریننگ کھٹ لی ہے ٹریننگ کا سیشن نائن منت کا ہوتا ہے اگر تو آپ نے ٹریننگ کر لیا تو پھر تو آپ کو 35 سے 40 کے راؤنڈ آباوٹ سیلری آپ کی بلے گی اگر آپ نے ٹریننگ نہیں کی تو ایک آپ کا الاؤنس کٹ آ جائے گا وہ جو الاؤنس ہے وہ ٹریننگ کے بعد ہی دیا جاتا ہے وہ آپ کا الاؤنس کٹ لیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بغیر آپ کو سیلری جو آپ کی 30 کے راؤنڈ آباوٹ ملے گی آپ کو ماشاءاللہ کافی اچھا پی پیکیج ہے محکمہ پلیس میں ایزہ کانسٹیبل کے لیے کافی بہتر ہے دوسرے محکموں سے بہت زیادہ بہتر ہے اس کے آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فارم لینے سے کہ اگر آپ برتیاں آتی ہیں جیسا کہ اب ریسینٹلی برتیاں میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ میں اس کا جو پوشٹر ہے اس کا جو محکمہ پلیس کی طرف سے اشتہار جاری کیا گیا وہ میں اپنے فیسیبک پیج پہ اپلوڈ کر دوں گا ادھر آپ نے جا کے دیکھ لینا ہے یہ میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کیسے بندہ اپلائی کرتا ہے اور کن کن سٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے اینڈ تک میڈیکل لاشٹ پروسیجر ہوتا ہے ادھر تک میں آپ کو ساتھی چیزیں سمجھا دوں گا ادھر اسی ویڈیو کے اندر یہ جو میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں یہ صبح پنجاب میں کسی بھی زلہ کے اندر آپ ایسی ہی تقریباً تقریباً اسی نویت کے مطابق برتیاں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سٹارٹنگ سے جیسے برتیاں آئی ہیں برتیاں آنے کے بعد آپ کو ایک طریقہ بتا دی جائے گی کہ اتنی طریقہ سے لے کے اتنی تک آپ کو آپ کے زلے کے جو پلیس رائن ہے ادھر سے فارم ملے گے آپ نے اپنا شنافتی کارڈ لے کے جانا ہے ادھر سے فارم لینا ایک جو ادھر سب سے مہین بات ہے نا ادھر ہی بہت سارے لڑکے اور لڑکیوں ہوتے ہیں ادھر ہی دل چھوڑ جاتے ہیں وہ کیسے ادھر فارم لینے جاتے ہیں لائنیں کافی بہت ساری دنیا آئی ہوتی ہے لائنیں لگی ہوتی ہیں آپ ادھر پریشان ہوتے ہیں کئی دفعہ گرمیاں ہوتی ہیں تو گرمیوں میں لائن میں کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے سرنیاں ہوتی ہیں پھر بھی لائن میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو میرا بہن بھائی آپ نے دل برتاشتہ نہیں ہونا یہ شروع میں کچھ سٹیپ ہیں وہ جو مشکل ہیں تھوڑے لیکن بعد میں محکمہ پلیس میں بہت سکون ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت سکون ہے آپ نے فارم لینے جانا ہے اپنا شناکتی کارڈ لے کے جانا ہے ادھر جا کے بوتھ بنیں ہوں گے ادھر بیٹھیں ہوں گے افیسرز بیٹھیں ہوں گے ادھر جا کے اپنا شناکتی کارڈ دینا ہے انہوں نے صرف آپ کے فارم پر آپ کا نام لکھ دینا ہے آپ کا نام لکھ دینا ہے آپ نے فارم گرلے آنا ہے اوپر مختلف طرح کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں آپ کے ابو کا نام لکھا ہوگا پھر آپ نے اپنا شناکتی کارڈ لکھنا ہوگا اپنا ڈریس مکمل لکھنا ہوگا اپنا متعلقہ دھانا لکھنا ہوگا اور دو دو گواہان میرا خیال ایسے کر کے لکھے ہوتے ہیں وہ آپ نے جو آپ کے قریبی ہیں آپ کے حمسائے ہیں آپ کے دوست ہیں وہ آپ لکھ دیں اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ فارم مکمل کریں اور ان کی مقرر کردہ تریخ کے اندر ہی اندر آپ نے فارم واپس دیکھے انہیں واپس دیکھے فارم آپ ویڈ کریں آپ کو یہاں تریخ بتا دی جائے گی اس میں پریشان نہیں پریشان نہیں کوئی بات نہیں ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ملکی حالات میں اگر کوئی مسائلہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ ڈیلیئے ہو سکتی ہیں یہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائیں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرتی ہے یہ وہ ختم ہو جائیں ڈیلیئے لازمی ہو سکتی ہے لیکن ختم بہت کم چانسز ہوتا ہے کہ ختم ہو فارم نے لیا فارم جمع کروا دیا بعد میں آپ کا آجتا ہے دوڑ کا سوری قادشاتی کا قادشاتی کے لیے آپ جائیں آپ کو متعلقہ زلہ کی متعلقہ پلیس لائنج میں بتایا جائے گا ادھر ٹائم بتایا جائے گا پلیس محکمہ نے اب ریسنٹلی جاری کیا ہے آپ کو جو کینڈی ڈیڈ ہوتا ہے ادھر اس کے موائل نمبر پہ میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کا اتنی تاریر کو اتنے بجے آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہے آپ جائیں ادھر پلیس لائنج چھتی ساڑھے تیتیس ساڑھے چھتیس ہوگی اور جو آپ کا قد ہوگا وہ قد پانچ فوٹ ساتھ انچ در ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا آپ کو دوڑ کے لیے بلایا جائے گا دوڑ ہوتی ہے سات منٹ میں ون پوائنٹ سکس کلومیٹر ایک مائل بنتا ہے وہ دوڑ کا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے میرے بہن بھائی دوڑ بہت آسان ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرے بہن بھائی ایسے نہیں ہوتا آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے سٹیمنا بنانا پڑتا ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایک بندے نے اگر ایک ہفتہ دوڑ لگائی ہے تو وہ آرام سے آرام سے ڈیڑھ کلومیٹر جو دوڑ ہے وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے اس میں کوئی اتنی بہت بڑی بات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے پتا نہیں بہت لمبا راستہ ہوگا ایسے ہوگا جب آپ بعد میں ٹریننگ پہ جاتے ہیں ادھر تین تین چار چار کلومیٹر بھی آپ کو رننگ کروائی جاتی ہے ادھر بھی آپ ہی ہوتے ہیں ادھر بھی انسان ہی ہوتے ہیں جو دوڑ لیتے ہیں تو اس میں گبرانے والی بات کوئی نہیں ہے پریکٹس لازمی کریں تھوڑی کرنے لیکن پریکٹس لازمی کریں پریکٹس کے بغیر دوڑ لگانے نہ جائیں رننگ پریکٹس پریکٹس کے ساتھ ہی ہوتی ہے پریکٹس کریں رننگ کمپلیٹ کریں اللہ تعالی خیر کریں رننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایٹری ایس کے لیے بلایا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ خدا رفاستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ بہت سارے ایشو ہو سکتے ہیں بندے کو جی اگر کوئی کہتا ہے میں دوڑ پوری کر سکتا ہوں 谁پیٹوی ٹھیک ہی انہوں نے میری خدا ریبٹ پوری تو رننگ کے بعد ریویو بورڈ ہوتا ہے ریویو بورڈ ہوتا ہے ریویو بورڈ ہوتا ہے ادھر آپ کا خدا رسکتی کر لیا جائے گا اگر آپ نے دوڑ کے لیے اپلائی کہا ہوگا کہ میری دوڑ میں نے کیا یا میں کر سکتا تھا انہوں نے میری دوڑ نہیں پوری رننگ پوری نہیں ہوں نے دی تو آپ آپ کا رننگ ٹیسٹ بھی لے دیا جائے گا اس کے بعد آپ کا رننگ کے بعد آپ کا انٹی ایس آ جاتا ہے انٹی ایس ضروری نہیں ہے انٹی ایس ہی ہو سی ٹی ایس بھی ہوتا ہے ہماری مرتبہ انٹی ایس ہی تھا وہ پیپر ہی ہے جیسے بھی دینا ایم سکیوز ہوتے ہیں اگر سی ٹی ایس آ جائے تو کچھ نمبر کا ایسے آ جائے گا جس بندے نے میٹرک تک اچھے سے میٹرک کی ہے جس بندے نے وہ ایزی لی پڑھے بغیر ہی پیپر دے سکتا ہے میٹرک دے سکتا ہے کوئی پیپر اتنا مشکل نہیں ہوتا کوئی اتنا لمبا جوڑا لیند کی پیپر نہیں ہوتا انگلیش کا کوئی پورشن ہوتا ہے میٹ کا کوئی پورشن ہوتا ہے بیچ میں ایسے کر کے اسلامیات کا تھوڑا سا پورشن ہوتا ہے جو حالات و واقعات چڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ ایک آدھ کوئی سکر دیتے ہیں تو پیپر کوئی پریشانی نہیں زیادہ پریشانی ہوتی ہے رننگ کی سب سے زیادہ پریشانی رننگی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو آکھ کی ہے فیزیکل کے کاتچاتی پورا ہو آپ رننگ پوری کرسکیں اس کے بعد آ کے پیپر آتا ہے پیپر اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا پیپر بندہ پاس کرسکتا ہے اس سے جو پہلے سٹیپ ہیں وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں پیپر کے بعد آپ کو ایک تاریخ بتا دی جائے گی میڈیکل کی میڈیکل آپ نے کروانا ہے میڈیکل کے بعد آپ کا فائنل انٹرویو ہوگا فائنل انٹرویو میں آپ کو سیلیکٹ کریں گے جو بات ہے فائنل انٹرویو فائنل انٹرویو میں افسرانے بالا بیٹھے ہوتے ہیں ان کی مرضی یہ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے مختلف قسم کے سوالات کریں اگر ضروری ہو تو آپ سے کر بھی لیں آپ نہ بھی کریں وہ ان کی مرضی ہے یہ ان پر کرتا ہے یہ ان پر دیپینڈ کرتا ہے کہ جو انٹرویو میں آپ سے کیا کچھ پوچھا جائے گا یہ کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ آپ سے یہ اس قسم کے یہ تیادی کرکی ہے یہ سواب پوچھا جائے گا وہ شروع پوچھا جائے گا یہ ان کی مرضی ہے کہ آپ سے سواب پوچھا جائے گا پھر آپ کو تاریخ بتا دی جائے گی اس دن ادھر فائنل میرٹ لسٹ لگ جائے گی اور اس کے علاوہ جو مختلف چیزیں پیش آتی ہیں آپ فارم دیتے ہیں فارم میں اگر آپ کے نمبر کم ہے تو میرا بھائی آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا جتنے نمبر فارم پر بتائیں گے پرسنٹیج میٹرک میں کہ اتنے پرسنٹ آپ کے نمبر ہونے چاہیے اتنے ہی ہونے چاہیے اگر اس سے کم ہوئے تو آپ کا فارم ریجیکٹ کر دیا جائے گا اگر آپ کی قدشتی نہیں پوری ہوگی تو آپ کا فارم ریجیکٹ کر دیا جائے گا اگر آپ سے دونڈی پوری ہوگی تو آپ کا فارم ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور ایسے ہی اگر آپ ٹیسٹ نہیں کلیر کر پاتے تو ٹیسٹ تو ظاہری سی بات ہے آپ دری بس آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا آپ آگے اس فردر اپنا آپ کو میڈیکل کے لیے نہیں ملائیں گے ٹھیک ہے میڈیکل جاتا ہے میڈیکل زرہ کا جو ہوتا ہے مطلقہ حسبتال جیسے کہ ہمارا ڈی ایچ کیو میں ہوا تھا سیول حسبتال ایسے کر کے آپ کو حسبتال بھی بتا دیا جائے گا اور ٹائم تریخ بھی بتا دی جائے گی کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک جا کے اس تاریخ کو آپ میڈیکل کروا دیجئے آپ نے میڈیکل کروا نا ہے اللہ تعالی خیر کریں اگر کوئی بندہ انفیٹ آتا ہے تو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ اسی وقت آپ کو ایسے نکال دیں گے یہ بس ٹھیک ہے اتنا لمبا ہم سفر کر کے آئیں ایسے نہیں ہوگا آپ کو ٹائم دیا جائے گا ٹائم دیں گے آپ کو اگر کسی کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو اسے ٹائم دیں گے ڈاکٹرز کے اتنے ٹائم کے اندر آپ ریکوور کر لیں گے تو ٹھیک ہے اگر اس کے بعد نہیں تو پھر آپ کو نئی سلیکٹ نہیں کریں میرے بہن بھائی آپ محنت کریں اللہ تعالی خیر کریں اللہ پاک آپ کو احمد دیں آپ اپلائی کریں اتنا کوئی بڑا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے اور ایک جو میرے بات ہے خدارہ خدارہ کسی کو پیسے نہ دیں الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے نہ ہی کسی بندے کو کہا ہے اور نہ ہی کسی بندے کو پیسے دیئے ہیں کہ جی بھائی تم میری دوڑ کروا دو تم میرا پیپر پاس کروا دو ایسا کچھ نہیں ہے اپنے پر بروسہ رکھیں اللہ تعالی پر ٹرسٹ کریں اللہ تعالی پر یقین کریں آپ اپلائی کریں پیپر دیں رننگ ڈیسٹ کلیر کریں کوئی اتنا بڑا یہ نہیں ہے راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو نہ سمجھائے ٹھیک ہے اپلائی کریں ہماری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں اگر میرے بہن اور بھائی آپ کو اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی کوئی بھی مسئلہ دربیش آتا ہے ٹکمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو میں ریپلائی دوں گا اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیار رکھئے گئے انشاءاللہ پھر کسی وڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پنجاب پلیس پاہندہ بات